بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ بھی میرے گھر کو دیکھیں جو کہ میں نے بہت پیار سے بنایا ہے اور اپنا ادھر خرید ہے اٹلی میں تو دیکھو ماشاءاللہ یہ انٹرس ہے اور انٹرس جو ہے نا وہ میرا جو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا انٹالین میں تو سجور کہتے ہیں لیکن پاکستان میں بیٹھ کہلیں یا حال کہلیں یہ میرا بہت بڑا جو ہے نا اٹلی میں تو بہت بڑا ہے لیکن پاکستان میں چھوٹا گا یہ ساتھ اس کے کچن ہے کچن کا دروازہ ہے اور اس کے آگے جو ہے نا وہ یہ بات ہے اور اس کے آگے جو ہے نا وہ میرا اے اپنا کمرہ ہے اور ماشاءاللہ جن ساتھ بچوں کا کمرہ ہے تو میں رام رام سے آپ کو دکھا رہی ہوں مجھے بہت سی دوستوں نے بہت سی فیملی نے بہت سی بینوں نے ریکوست کی تھی کہ مجھے اپنے گار کا ٹور کروانا تو یہ غریب خانہ جو ہے نا وہ آج میں آپ کو اپنا دکھا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پساند آیا ہوگا تو اس لئے یہ میری سجور ہے اب میں جا رہی ہوں جی کچن میں سجور کا تو میں نے مکمل ٹور کرا رہا ہے اور میری کچن آپ لوگوں نے ضرور پہلے بھی دیکھی ہوگی کیونکہ میں سارا دن کچن میں رہتی ہوں اور ادھر جو ہے نا وہ کوکنگ کرتی ہوں تو اکثر جو ہے نا وہ ویڈیو میں نظر آتی ہوگی لیکن آج میں آپ کو فل اپنی کچن دکھاؤں گی تو امید کرتی ہوں کہ میری آپ کو کچن ویزہ بردست لگے گی کام میں سامنے ڈائنگ ٹیبل ہے اور دیکھو ساتھ ساتھ وہ سامنے میرا تندور پڑا ہوئا ہے جی یہ باہت جو ہے نا وہ کھڑکی ہے وہ دو بہت زیادہ تھی تو اس لئے میں نے جو شٹر نیچے کیا ہوا ہے کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ میری پوری کچن ہے اس کے اندر ہی فورن بھی ہے اور اس کے اندر دوسری فریج بھی ہے اور بہت کچھ ہے اس علماریوں کے اندر کیونکہ ہاں ہماری جو کچن کی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سب کچھ ان علماریوں کے اندر ہی ہے دیکھو ماشاءاللہ جی کتنی میری زبردست کچن ہے دیکھو ادھر آپ لوگ میرے خیال میں اکثر مجھے دیکھتے ہوں گے کام کرتے ہوئے اور برطند ہوتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے اور روٹیاں بناتے ہوئے دیکھو جی یہ میری دوسری سیڈ کی لکھ ہے تو اب میرا جو ہے نا سیکنڈ آگیا جی ویزٹر بلکہ تھرڈ آگیا سجور اور کچن کے بعد میرا جی یہ والا بات ہے ماشاءاللہ جی دیکھو جی اب دیکھو جی بات کا یہ ہے نا یہ میرا چھوٹا سا بات ہے کیونکہ پاکستان میں تو بڑے بڑے بات ہوتے ہیں نا ادھر سو اتنا بھی اور تو کافی ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا بات لگتا ہے چھوٹا تو میں آجزی کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرو کام میں ہے کیونکہ ادھر پردیس میں ہاستہ اور پہ یورپ میں اور مکان لینا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ چھوٹا گھر بھی ہمیں بہت بڑا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سکون دے تو یہ بھی جو گھر ہے نا پاکستان سے جتنا بھی بڑا ہو لیکن اس سے کام نہیں ہے تو اب جی میرا ہو گیا وزٹ بات کا اب میں جا رہی ہوں جی اپنے روم میں ٹی وی لگا ہو ہے جی میں نسرت فتح علیہان کی کوالی بہت سنتی ہوں تو وہ میں ساتھ لگائی ہوئی ہے تو وہ سن رہی ہوں ویڈیو نہیں لگائی صرف وائس جو ہے نا وہ لگائی ہے نسرت فتح علیہان کی سن رہی ہوں اب دیکھو جی یہ میرا کمرہ ہے کسی طرح دیکھو جی بیٹ شیٹ ہے ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے تھاٹھیں مار رہی ہے جی آنکھیں نہیں کھل رہی نا بیٹ شیٹ دیکھ کے تو کھڑکی جو ہے نا وہ یہ بھی باہر کو کھلتی ہے بڑا زبردست پیچھے گنی رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ضرور بناوں لیکن اتنی دوب ہے نا کہ وہ سامنے ویڈیو میں جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی اور خاص تصویر جو ہے نا صاف نہیں آ رہی تھی تو اسے لئے میں نے نیچے شٹر کیے ہوئے ہیں سارے یہ میری ساتھ جو ہے نا الماری ہے اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے ظاہر ہے ادھر صدوک تو ہوتے نہیں ہیں اور ادھر ہی ہم سب کچھ رکھتے ہیں چاہے وہ رضائیں ہیں چاہے وہ گھرمیوں والے کپڑے ہیں چاہے سردیوں والے ہیں تو اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے یہ پوری دیوار کے ساتھ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیدار ہے یہ میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے دیکھو اس کے اوپر ماشاءاللہ کتنا کچھ پڑا ہوئے ہیں شکر اللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوئے ہیں جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر دا کریں اتنا کام ہے میں میک اپ کی نہیں بات کر رہی میں اپنے گھر کی بات کر رہی اور چیزوں کی بات کر رہی ہوں نیچے کمیٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو میرے گار کا ویزرڈ کیسا لگ ہے کیونکہ میری کافی بینوں نے بولا تھا تو میں کہہ رہی تھی ابھی نیا نیا خامنے کار لی ہے تو ابھی کافی ڈیکوریشن رہتی ہے سفیدی بغیرہ بھی کرنے والی رہتی ہے تو گست میں ادھر چھٹیاں ہوں گی تو سفیدی کراؤں گی اس کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کراؤں گی لیکن پھر سوچا چلیں کوئی بات نہیں جو ہے وہ دکھا دوں کیونکہ جو انسان ہوتا ہے وہ یہ انسان کو دکھانا چاہیے تو گست کا پتہ نہیں یہ میری بچوں کا روم آ گیا جی یہ نوسرت فتحہ دکھاں کو دیکھ لو جی یہ میں ساست کو آلی سنو اسے واپس چلے گی منجی یہ میں اپنا شوکس بھی دکھا دی کیونکہ میں نے جو کی ایک سیڈ دکھائی تھی اور ایک سیڈ نہیں دکھائی تھی اس لئے دوبارہ یہ میں دکھا دیا یہ میرے بچوں کا روم ہے ماشاءاللہ یہ بھی دیکھو دو بیڈ ایک ڈبل بیڈ ہے اور ایک سنگل بیڈ ہے اور ادھر بھی ایک دوار کے ساتھ علماری ہے ادھر ہم کپڑے ڈھانگتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ ساتھ میں نے مشین لگائی ہوئی ہے تو سارے اس میں ڈال کے میں دو بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ سنگل ہے اور یہ ڈبل ایڈ ماشاءاللہ یہ میں نے آپ دکھایا تھا کہ میں بیٹ چیٹیں لے کے آئی ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ دکھایا تھا وہ ہی میں نے بچھائی ہوئے ہیں کتنی زبر دس لگ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے جی یہ بچوں کے اور بچوں کے اوپر پنکھا بھی لگا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چھات اس کے اوپر بریگ پر سٹار لگا ہوئے ہیں جب رات کو لائٹ آف دس لگتی ہے تھوڑے سے دکھاتی ہوں اگر نظر صحیح نہیں آرہے میرے خیال میں یہ سٹار لگے ہوئے اندر دیکھو کتنا زبر دست ہے ماشاءاللہ تو اب میں جا رہی ہوں جی باہر کیونکہ اس کے اندر سٹور بھی ہے اور وہ سارا جو ہوتے ہیں گاند بلا ہم ادھر رکھتے ہیں سٹور میں لیکن شکر ہے کہ وہ ہے اتنا کچھ اس کے اندر ڈالا ہوئے اتنا سٹور بڑا نہیں ہوتا جتنا اندر ڈالا ہوئے تو انشاءاللہ گست میں سفیدی کراؤں گی اور کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ لے کے ہوں کیونکہ ابھی ہم نے نیو لیا گار تو اس لیے ہے صرف یہ چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کی چھٹنیوں میں انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹنیاں ہوتی ہیں اگست کی تو گار رہوں گے سب لوگ تو فیر سفیدی کراؤں گی یہ چیزیں بھی لوں گی جو ہے نا میرا سٹور چیز جگہ بہت پسامت ہے کیونکہ سارا دن میں ادھر رہتی میرا بہت رانک والا گار ہے کیونکہ درمیان میں بیٹھتی اور مجھے پتا آتا ہے کہ بچے اندر کیا کر رہے ہیں کچن میں کیا کر رہے ہیں بات میں دوسرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں آتی زیادہ دیر ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں تو بڑا رونک والا گار لگتا ہے مجھے اور اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے سب کو پردیس میں گار دے جائے وہ اپنے ملک میں کسی بھی ملک میں انسان کا اپنا گار لازمی ہونا چاہئے میں نے بہت زیادہ ادھر آکے پرشانی دیکھ گار کی تو مجھے اس کی کمی کا احساس ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب میری بین بائن کو جو پردیس میں اور جو میں اپنے ملک میں سب کا اپنا گار لازمی ہونا چاہئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ پردیس میں کسی کو یہ کمی نہ دو کہ اگر آپ کا اپنا گار ہے تو پھر ہی مزہ ہوتا ہے پردیس میں رہنے کا تو باہر بھی ایک چھوٹا سال گیا ہو ہے یہ میرا سٹور ہے اور باسکٹ رکھی ہوئی ہیں کوڑے والی کیونکہ ہر کوڑا لیدہ لیدہ باسکٹ ہوتی ہے تو باسکٹ کوڑے کو بھی حصہ رکھتے ہیں جیسے باکسمان رکھا ہوتا ہے یہ تین باسکٹ ہے لیدہ لیدہ کیونکہ وہ ٹیشو ہوتا ہے پلاسٹ کی چیزیں جو ہوتا ہے لیدہ کوڑا ہوتا ہے کچن کا کوڑا ہوتا ہوتا ہے آپ جمید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا گار ضرور پساند آیا ہوگا اب میں جا رہی ہوں باہر آپ کو الویدہ کرنے تو سبسکرائب کرنا بیل ایک بٹن کو لازمی دپانا اپنا اپنی فیملی کا بغوصہ رکھنا اور اس ٹینل کا بھی تو انشاءالل ملیں گے ہم نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ یوشو پیوک SAL unیا چیئے ہم اپنی بیوک یوشو بڑیدہ موسیقی